بسم اللہ الرحمن الرحیم The seeking of knowledge is obligatory for every Muslim علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے پیارے بچوں کون سا علم ہے جو ہمیں اچھے اور بچے کی پہچان کراتا ہے کیونکہ اگر ہم اردو لکھنا پڑنا اور انگلیش لکھنا پڑنا سیکھ رہے ہیں تو ہمیں ہمارے اخلاق تو اس سے صحیح نہیں ہوتے تو ہمیں کیسا علم حاصل کرنا چاہیے جو ہمیں اللہ کا محبوب بندہ بنا دے وہ علم ہے قرآن مجید کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کا تو آپ اردو پڑنا سیکھ رہے ہیں تو قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں یاد کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں تاکہ ہمارے اخلاق اور کرداب جو ہیں وہ بھی بہترین بن جائیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر اگر ہم اچھے مسلمان نہیں ہیں تو ہم میں زمانہ بھی ہماری عزت نہیں کرے گا ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا اس لیے ہر جگہ ہم پریشان حال ہیں ہمارے حالات درست نہیں ہیں ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں آئشہ's mother had warned her that there would be a huge crowd of people at the market and she was right warned کہتے ہیں متنبہ کرنا اور huge crowd کہتے ہیں بہت بڑے مجمع کو huge crowd بڑا حجوم تو اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا آئشہ کی والدہ نے انہیں متنبہ کیا تھا کہ مارکٹ میں لوگوں کا بہت بڑا حجوم ہوگا اور وہ ٹھیک کہتی تھی یعنی آئشہ نے دیکھا کہ لوگ بہت زیادہ تھے مارکٹ میں men, women and children covered the entire ground of the market like little ants men کہتے ہیں آدمیوں کو women, عورتوں کو children, بچوں کو covered ڈھانک لینا جیسے یہ ہے کپڑے نے ڈبے کو ڈھانکا ہوا ہے تو covered ڈھکا ہوا entire ground تمام زمین یعنی مارکٹ کی تمام زمین کس سے covered تھی بندوں سے جیسے چونٹیاں little ants ants کہتے ہیں چھوٹی چونٹیوں کو little ants کہتے ہیں تو اگر ہم اس جملے کا باہت محاورہ ترجمہ کریں تو یہ یوں آئے گا مرد, خواتین اور بچوں نے بزار کی پوری زمین کو چھوٹی چونٹیوں کی طرح ڈھانپ لیا تھا since ید was approaching it was very busy day approaching کہتے ہیں قریب آنا جیسے یہ جو train ہے قریب آ رہی ہے تو اس کو ہم کہیں گے approaching تو کیونکہ ید قریب آ رہی تھی یہ ایک بہت مصروف دن تھا مارکٹ میں اید کی قریب آنے کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ تھے اور ہر کوئی شاپنگ میں مصروف تھا گرلز وار بیزی ٹرائنگ آن بینگلز وائل بوائز میڈ شور دے ہیڈ دا پرفیکٹ چپلز ٹو گو ویڈ دیر شلوار کمیز گرلز لڑکیاں کیا کر رہی تھی بینگلز چوڑیاں پہن رہی تھی اور لڑکے کیا کر رہے تھے وہ چپلز کی میچنگ کر رہے تھے جو کہ ان کی شلوار کمیز کے ساتھ میچ کرتی ہوں یہ شلوار کمیز کے ساتھ لڑکے عام طور پہ پشاوری چپل میچنگ پہنتے ہیں لڑکیاں چوڑیاں پہننے میں مصروف تھے جبکہ لڑکے اس بات کو یقینی بنا رہے تھے کہ ان کے پاس شلوار کمیز کے ساتھ مکمل چپل ہوں یہ اس کا بہا مہورہ ترجمہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ shout اور scream کرنا ایک ہی بات کے لئے دو ورڈز ہیں چیخنا اونٹی آواز سے چلانا اور عائشہ کی امی نے چیخنا چلانا شروع کیا کہ کسی نے میرا بیگ چھین لیا ہے سٹول چرانا یا چھیننا جب عائشہ ایک اسٹال کے قریب انتظار کر رہی تھی اور اپنے آس پاس کے نظاروں کا مشاہدہ کر رہی تھی تو اسے اپنی ماں کی چیخ سنائی دی خوٹی آیشہ saw a man running as fast as he could with her mother's bag he was wearing a mask and black clothes آیشہ نے دیکھا کہ ایک آدمی بہت تیزی سے بھاگ رہا جتنا تیز وہ بھاگ سکتا تھا wearing a mask اس نے ایک mask پینا ہوا تھا یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے mask پینا یعنی اپنا مو چھپا لیا تھا اس نے آیشہ نے ایک شخص کو اپنی ماں کے بیگ کے ساتھ تیزی سے دوڑتے ہوئے دیکھا اس نے mask اور کالے کپڑے پیانے ہوئے تھے چوری چوری کرنا بری بات ہے وہ اس سے اس طرح نہیں جانے دے سکتی تھی اس نے چور کو اپنی طرف آتے وے دیکھا اور اس نے اس کا راستہ روکنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ فرار نہ ہو سکے یہ اس کا با مہابرہ ترجمہ ہے quickly asking the fruit vendor for help آئیشہ tilted a cart of bright oranges until they rolled down like littered marble quickly جلدی سے آئیشہ نے کس کو بلایا fruit vendor ایک fruit بیچنے والے کو اور اس کا جو tilted a cart اس نے سائیڈ پہ تھوڑا سا جھکا دیا اس کے ریڑی کو جس سے مالٹوں کی ایک ٹوکری ٹیڑھی کر دی یہاں تاکہ وہ چھوٹے پتھروں کی طرح نیچے آگے تو اس کی ٹوکری سے جو oranges ہیں مالٹ ہیں وہ اس ہوتے ہیں her plan proved to be a success before the thief knew what was happening he was caught in a sea of oranges unable to maintain his balance he fell down on his back اس کا جو منصوبہ ہے وہ کام یاب ہو گیا اس سے پہلے چور کو پتا چلتا کہ کیا ہو رہا ہے وہ مالٹوں کے سمندر میں اپنی کمر کے بل گر پڑا یہ اس کا بام مہاورہ ترجمہ ہے اس کا منصوبہ کام یاب ثابت ہوا اس سے پہلے کے چور کو پتا چلتا کہ کیا ہو رہا ہے وہ مالٹے کے سمندر میں پھنس یا اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور کمر کے بل گر پڑا بیلنس کہتے ہیں توازن کو آئیشہ شکھ ہینڈز with the fruit vendor and thanked him for helping her catch the thief شکھ ہینڈز مصافیہ کرنا کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں تو ہمارے ہاں لڑکیاں لڑکوں سے مصافیہ نہیں کرتی آئیشہ نے پھل فروش سے مسافہ کیا اور اس چور کو پکڑنے میں مدد کرنے پر اس کا شکریہ دا کیا together they used a rope to tie his arms and feet together and called the police انہوں نے ایک ساتھ مل کر اس کے بازو اور پاؤں کو رسی سے بان دیا اور پولیس کو بلایا روح کہتے ہیں رسی کو اور tie بان نے کو آئیشہ returned the bag to the owner i have never felt more proud of you my daughter said her mother آئیشہ نے bag owner یعنی اپنی والدہ کو owner مالک کو کہتے ہیں واپس کر دیا ایک hero کہا مارکی میں موجود ہر شخص نے چھوٹی بچی کے لیے خوشی کا اظہار کیا اور اسے hero کہا مارکی اس کی بہادری اور ذہانت کے نام کے طور پر ہر دکان دار نے آئیشہ کو چھوٹا سا توفہ دیا انہوں نے یہ اس کی عیدی ہے یعنی وہ آئیشہ کی اکل بندی سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے پا کے عید قریب آ رہی ہے ہم اسے نام کے طور پر یہ وقت ہم بہت 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 خلات جویری دن کے اکتتام پر وہ خوبصورت کپڑے جوٹے اور زیورہ سے بھرے بہت لے کھر جا رہی تھی آئی cannot wait to visit the market again but please keep your bag safe next time being hero is an exhausting work عائشہ laughingly told her mother exhausting work تھکا دینے والا کام یعنی جو عائشہ نے کام کیا وہ ایک تھکا دینے والا کام تھا میں دوبارہ بزار جانے کا انتظار نہیں کر سکتی لیکن اگلی بار اپنے بیگ کو محفوظ رکھیں ہیرو بننا ایک تھکا دینے والا کام ہے عائشہ نے ہستے ہوئے اپنی ماں سے کہا آپ جب بھی بیگ جائیں اپنے بیگ کو اس طرح اکھروس اپنے سامنے رکھیں تاکہ کوئی آپ کے بیگ کو چھین نہ سکے پیارے بچوں امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں